سیدو زمہ سدھی کی یکم جولائی انیس سو نینانوے سے چھبیس جنوری دو ہزار تک پاکستان کے پندرویں چیف جسس کی عہدے پر پائز رہے سیدو زمہ سدھی کی انیس سو اٹھیس میں لکناؤ کی ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے انہوں نے میٹرک لکناؤ اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان ڈھاکہ سے پاس کیا انیس سو اچھامن میں انہوں نے کراچی انیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی دو سال تک مزید زیر تعلیم رہنے کے بعد انیس سو اکسٹھ میں انہوں نے وقالت کا باقاعدہ آغاز کیا انیس سو تریسٹھ میں ہائی کورٹ اور انیس سو انہتر میں سپریم کورٹ میں وقالت کے لیے انڈرول ہوئے وکلاس سیاست میں بھی خاصے سرگرم رہے پانچ مائی انیس سو ہسی کو سندھ ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور پانچ جومبر انیس سو نوے کو انہیں چیف جسس سندھ بنا دیا گیا انیس سو بانوے میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور یکم جولائی انیس سو نینانوے کو وہ چیف جسس آف پاکستان مقرر ہوئے انیس سو نوے میں وہ تین دن تک قائم مقام گورنمنل سندھ کے عہدے پر بھی فائز رہے جسس ایٹائٹ سیدو زمہ صدیقی کو اصل شہرت انیس سو نینانوے میں اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے ناپس کردہ اوبوری آئین پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا جس کی پاداش میں انہیں جبرن عہدے سے ہٹا دیا گیا سیدو زمہ صدیقی دوہزار آنچ میں آسیف والی زداری کے مقابلے میں